بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انا چار موضوعاتیں چاروں بہت دلچسپ اور کرنٹ حوالے سے جو ایک حالات میں دہکاؤ آ گیا ہے تو اس حوالے سے یہ چاروں معاملات جو ہے آپ کی دلچسپی کے کاباس ہوں گے تو اس میں صرف حرست یہ ہے کہ ہم خیالوں نے بہت غلط اندازے لگایا اور دوگر کا قضیہ اور دوگر کے ساتھ جڑے ہوئے جو دوسرے معاملات ہیں ان پر جو حکومت کا انہوں نے رات کا بند کرنے کا سوچا تھا وہ معاملہ ان کے گلے پڑ گیا ہے اور اب پریشانی کی لہر ان کے اندر ہے حکومت کے اندر نہیں حکومت اپنے پاؤں پر پکا ہو کر کھڑی ہے اور وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ سٹرائک بیک کریں گے یا فائٹ بیک کریں گے اس پر عمل ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے اور دوسرا پوائنٹس میں یہ ہے کہ فیخر شید یہ سسرال میں کچھ دن گزار کے آیا ہے اب باہر آ کر اگرچہ بڑھ کے تو لگا رہا ہے لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ ایک حیال تقویت پکڑ گیا ہے کہ یہ جو شیدہ ٹلی ہے جیل اندر رہنے کے بعد یہ عامر ریاقت بن کر واپس آیا ہے عامر ریاقت کا آپ کو حوال جاد ہوگا جب الطاف حسین نے پاکستان مرداباد کے نعرے لگایا تھے تو ان اسی دن یا اسی اگلے دن اس نے بھی پاکستان کے خلاف بکواز کی تھی عامر ریاقت نے اور الطاف حسین کی حمایت کی تھی پاکستانی فوج پر بھی اس نے کچھ لعرے لگایا تھے تو اس کو پھر دلتار کیا گیا تھا یا حراست میں لیا گیا تھا ایک رات رکھنے کے بعد اس کو واپس کر دیا گیا تو جب اسے پوچھا گیا کہ رات کیسے گزاری تو اس نے کہا کہ بہت اچھی رات گزاری اور وہاں انہوں نے مجھے روٹی کھلائی اور چنے کی دال کھلائی پتہ نہیں اس معاورے کا کیا مطلب ہے لیکن اس کے بعد عامر ریاقت جو تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا مدہ خان بن گیا بلکہ سرہ خان بن گیا اور ان کے اشاروں پر چلے لگا اور پھر پی ٹی آئی بھی شامل ہو گیا تو ان پی ٹی آئی کے خیال ہے کہ یہ شیدہ ٹلی بھی اصل میں عامر ریاقت بن کر آیا ہے اور یہ اب مخبر ہے اب یہ وہ پرانا شیدہ ٹلی نہیں ہے حالانکہ مخبر تو یہ پہلے بھی تھا لیکن اس نے شیدہ ٹلی نے ایک بات ایسی کی جس سے لگتا ہے کہ یہ واقعی عامر ریاقت بن کر سامنے آیا ہے دوسرا یہ پوائنٹ ہے اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے دشمنی میں یہ پی ٹی آئی فراغوگی نیٹورک کے ملازم کتنے دور تک نکل گئے ہیں اس کا کچھ ذکر کرنا ہے ان میں ایک ڈاکٹر شہد ممود ہے دوسرا اوریا مقبول ہے تیسرا صدیق ہے اور چوتھا زفر حلالی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پڑوسی ملک کا خریدہ ہوا مہرا ہے تو یہ ان چاروں نے کیا خرافات بکی ہیں پاکستان کے خلاف اور لہائے سنگین قسم کی خرافات بکی ہیں تو ان چاروں کے خلاف اگر حکومت یا ادارے نوٹس نہیں لیتے تو پھر یہ پاکستان کیسے کوٹیگل یہ مسائل اسی طرح بڑھتے رہیں گے ان سب کے کسی نہ کسی حوالے سے دہشتگردوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات جو ہیں وہ ٹی وی پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں تو ناظرین سارے پھر اس مسئلہ تو یہی ہے ہم خیالوں کا لیکن اس سے پہلے ایک اچھی خبر جو آپ سب نے پڑھ لی ہے لیکن میں اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ قوم کے دلوں کی آواز تھی حکومت نے وزارت داخلہ نے تین شیطانوں کی سیکورٹی واپس لے لی ہے ایک وہ ساکہ ساکہ جس کو لوگ نصور کہتے ہیں تیسرا وہ خوصہ دوسرا اور تیسرا وہ زلالت سعید شیخ اور یہ تین جو ہے ان کی سیکورٹی واپس لے لی گئی یہ حرام خور رینجرز کی سیکورٹی پر ایش کر رہے تھے اب ان سے واپس لے لی گئی ہے واپس تر سے بہت کچھ لینا بنتا ہے ساکہ بن سار کو دس لاکھ روپے پینشن اور پانچ چھ لاکھ روپے کی دوسری سہولیات کی کیا ضرورت ہے جبکہ اس نے ڈیم فنڈزیں اتنے ارب روپے ہڑپ کیے ہیں کہ وہ اس کی نسلوں کے لیے کافی ہے اس سے تو وہ رقم واپس لینی چاہیے اور سنا ہے کہ ساکم ناسور سے یہ ڈیم کی رقم کا حساب مانگنے کیا اصولی طور پر اتفاق رہے ہو چکا ہے اور یہ اب اس سے بچے گا نہیں جو لگتا ہے جو حالات لگتے ہیں بہرحال اب آتے ہیں ہم خیالوں کے مسئلے پر انہوں نے الیکشن کے مشرر کی اور جو دلائی کرنے کی کوشش کی وہ ساری ان کے اوپر الٹ گئی اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ ایک حد سے زیادہ آگے بڑھیں گے تو آپ کا جو مخالف جو آپ کا لحاظ کر رہا ہے ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کی پکڑی اتوار کر آپ کے ہاتھ میں دے دے تو وہ محاورہ کچھ سچ ثابت ہوتا ہو نظر آ رہا ہے ایک تو وہ دندان ساز کے خط کا الیکشن کمیشن صاحب نے جواب دے دیا کہ تمہارا لہجہ افسوسناک ہے تم نے جس طریقے سے یہ خط لکھا ہے یہ افسوسناک ہے بہرحال میں ملوں گا لیکن الیکشن کرانے کا جو اعلان ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا یہ خط کا جواب دے دیا ہے اور ظاہری دندان ساز پر اس کی عوقات ظاہر کر دیا ہے الیکشن کمیشنر نے یہ بڑا جرد مندانہ فیصلہ کیا ہے اور سپریم کورڈ کو بھی الیکشن کمیشنر نے یہی جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ میں نہیں دے سکتا اور خاص طور پر وہ جو غلام محمد دوگن پاکستان کے کلپ ترین پولیس افسروں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو پہلے دس میں یہ غلام محمد دوگری بھی شامل ہے جو اس وقت لاہور میں ستر کروڑ روپے کا ایک محل بنا رہا ہے اس میں یہ ستر کروڑ کی آمدنی اس نے پچھلے چند سالوں میں اکٹھی کی اس کے علاوہ یہ قبضہ مافیا کا سرگنا بھی رہا ہے تو اس قبضہ مافیا کا سرگنا کو اگر عمران خان کی اتنی محبت حاصل ہے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ عمران خان کی جتنے بھی قریب لوگ ہیں وہ آپ کو یا پراپرٹی مافیا قبضہ مافیا اختول خامل ٹمبر مافیا پچاس کے قریب جو مافیا وہ سارے کے سارے عمران خان کے قریب ہیں تو اس غلام حمد دوگر کی تقلری کے بارے میں بھی چیف الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ کیا ایسے کرپ بدنوان اور سابس شدہ ٹھگ کو یہ عوضہ واپس سنبھالنے کی اجازت ملنی چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے اس بارے میں وہ منگل کو فیصلہ کرے گا اس کا اجازت اس نے بلا لیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں اسے تقلری دینا ہی پڑی تو پھر لاہور میں ہم زمنی الیکشن نہیں کروائیں گے کوئی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے کیونکہ یہ دھاندلی باز ہے اور یہ بے ایمان ہے تو یہ ایک بہت بڑا دھشکہ ہے اور معاملہ صرف یہی پر نہیں رکا بلکہ وہ جو اغلام محمد ڈوکر کی اور وہ جو لاہور کی بٹی چڑیال ہے بے شرم عورت جو اس عمر میں بھی جس میں لوگ اللہ توبہ کرتے ہیں کرپچن سے باز نہیں آئی پچھلے ہفتے اس کی کرپچن کا ایک سکنڈل آیا کہ پتنی سولہ یا سترہ روپے کھا گئی یہ عورت مبجینا طور پر کیونکہ ظاہر ہے اس کا ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا لیکن جو سوشل میڈیا پر رپورٹیں گردش کر رہی ہیں ٹی وی ٹینلز پر بھی چلی ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے چلی ہیں پندرہ سولہ روپے کا گھپلا اس بڈی چڑیال نے کیا ہے تو اس بڈی چڑیال نے فون کیا غلام محمد گلوگر کو وہ سارا پر نے سن لیا اس میں دو باتیں مزے کی تھی ایک تو اس نے یہ بتایا کہ خان بڑا پریشان ہے کہ کیا آج کی رات سکون سے نکل جائے گی یا نہیں یہ جو گزر گئی رات تو مطلب یہ تھا کہ کہیں مجھے گرفتار کرنے تو نہیں آ جائیں گے عمران خان کو یہ ڈوگر کی واپسی دی ہی اس لیے گئی تھی کہ لاہور پولیس جب لوگر کے پاس ہوگی تو عمران خان کو کچھ تھریٹ نہیں رہے گا اگر اوپر سے گرفتاری کا آرڈر آیا بھی تو یہ ڈوگر مخبری کر کے اسے ہی دردر بھگا دے گا لیکن عمران خان کا یہ خیال ہے کہ اتنی جلدی اس کو گرفتار کرنے والی اتنی جلدی ابھی اس کی گرفتاری نہیں ہوگی ابھی تو وہ جو مرحلہ ہے نا وہ جو سکھ کا لطیفہ تھا کہ میں جوہوں کو بھگا بھگا کر مار رہا ہوں ابھی اس مرحلے پر عمل ہو رہا ہے لیکن وہ لوگر کی تقریری ابھی تک نہیں ہوئی سپریم کورٹ کا ظاہر ہے وہ تحریری حکم نامہ دس خط شدہ جب حکومت کو موصول ہوگا تو تب ہی حکومت فیصلہ کرے گی کہ اسے کیا کرنا ہے ابھی تو یہ چکر ہے اس بات میں آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنا ڈھرا ہوا ہے بزدل ہے کہ اس کو یہی خوف رہتا ہے کہ ابھی چھاپا پڑا ابھی چھاپا پڑا اور دوسری بات جو اس نے کہی کہ غلام محمد دوگر نے کہی کہ ہو جائے گی تقریری آپ فکر نہ کریں ہمارے آدمی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں ہمارے آدمی سے کیا مراد ہے ظاہر ہے کہ وہ کللکوں کی چپڑاسیوں کی وہ بیلداروں کی وہ جو چائے لانے والے بیرے ہوتی ہیں ان کی بات تو نہیں ہو رہی جن کی بات ہو رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ کن کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے آدمی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے غلام محمد دوگر کے آدمی بیٹھے ہوئے تو یہ غلام محمد دوگر کے جو آدمی ہیں اب یہ ایک مسئیبت میں فس گئے ہیں کیونکہ سب سے بڑا ایکشن جو لیا ہے وہ پاکستان بار کانسل نے لیا ہے اس نے ساب دن کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ یہ نقوی جو ہے مذر نقوی استیفہ دے ساب دن کے اندر اندر ورنہ ہم جولیشل ریفرنس دائر کریں گے اس کے خلاف اور اس ریفرنس کو پھر لوکلی کی طاقت تو کسی اکھڑ پہنس کے پاس نہیں ہوگی اور اس ریفرنس کے پیچھے حکومت کی طاقت بھی ہوگی کچھ اور لوگوں کی طاقت بھی اس کی پیچھے ہوگی کیونکہ اب یہ تیہ کر لیا گیا ہے کہ اتنے کرپٹ اور بدلوان قسم کے لوگ مزید برداشت نہیں کیے جائے گے اور اس سلسلے میں پاکستان بار کانسل جو ہے وہ شاید تئیس طریقوں جو بائیس کو جو تئیس کو پریس کانفرنس بھی کرنے والی اس سے پہلے ایک لاحامل بنا لیں گے اور محول تیار کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ اتا اللہ تعالیٰ صاحب نے کتنی سخت پریس کانفرنس کی لاہور کے حوالے سے بھی اور اسلام آباد کے حوالے سے بھی اور غلام محمد دوگر کے حوالے سے بھی بڑی سخت پریس کانفرنس تھی اسی طرح رانہ مشہود کی پریس کا انفس بھی بڑی سخت تھی آپ نے وہ سن لی ہوگی ان کے فکریں مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ہر اس شخص نے جو سیاسی خبریں سنتا ہے سوشل میڈیا دیکھتا ہے یوٹیوب دیکھتا ہے انہوں نے ان کی تقریریں دونوں حضرات کی سن لی ہوگی وہ اپنی جگہ پر جامعہ اگرچہ انہوں نے کئی چیزیں تشنا چھوڑی ہیں اظہار جذبات اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے فیلحال جی پہلی کس کے طور پر کچھ چیزوں پر سے پردہ نہیں اٹھایا اور پردہ اٹھانے باری جو باتیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ لاہور کا جو چیف ہے وہ ایک سائل سے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا ویڈیو کی ذریعے اگرچہ وہ کبھی خبر نہیں آئی ہے پہلے کی ویڈیو ہے لیکن وہ ویڈیو جو ہے جگہ جگہ پچھا دی گئی ہے اس میں محصول صاف نظر آ رہے ہیں کہ بھاوتو کر رہے ہیں کسی مقدمے کا تو ناظرین اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں کیسے کیسے چیف نازل ہوتے رہے ہم تو روتے ہیں کہ وہ خوصہ گلزار عظم السعید اس طرح کی جو کئی اور ہستے ہیں ساکر بن سار یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلے ہوئے لیکن ایک بات اب واضح ہے کہ عدلیہ کا ادارہ مجموعی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے کرپٹ کہہ سکیں یہ صرف چند لوگ ہیں چند لوگ جو اب ننگے ہو رہے ہیں خود ہی اپنے کرتوتوں کے بات ننگے ہو رہے ہیں یہ چند لوگوں کی وجہ سے پاکستان دنیا کے عالمی فیرست میں ایک سو چالیس ملکوں کی فیرست میں ایک سو انتالیس میں نمبر پر آیا ہے یعنی سب سے آخر میں پاکستانی عدلیہ کا مقام ہے تو یہ چند لوگوں کی وجہ سے ہے ورنہ پاکستان میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی جیسے لوگ ہائی کورٹس میں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کے لوگ سپریم کورٹ میں جو موجود ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک کے ایماندار اور قابل تلین جدوں کی فیرست میں رکھے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے نام روشن ہے ورنہ یہاں تو پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں گا کسی ویڈیو میں کہ وہ ایک محمد علی فہا لینیدہ اس کی اولاد بھی عدالتی نظام عدل کا اس کی سنطان اور اس کی اولاد بھی نظام عدل کا دیا پانچہ کر رہی ہے یہ محمد علی فہا لینیدہ وہ تھا جس نے غلام محمد اور ناظم الدین کی ملی بھغت سے پاکستان میں مارشل اللہ کے رستے ہموار کیے تو یہ محمد علی فہا لینیدہ کون ہے اس کا ذکر میں انشاءاللہ آنے والی کسی ویڈیو میں کروں گا تو یہ جو مسئلہ ہے فس گیا ہے اور اس فسنے کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے ایک لائن کراس کی اب تک وہ اندھیر نگری مچاتے رہے دھاندلیاں کرتے رہے منمانے فیصلے دیتے رہے آئین کی پامالی کرتے رہے اپنے حلف کے خلاف ورزی کرتے رہے جھوٹ بولتے رہے بددیانتی کو تحفظ دیتے رہے ہر برا کام کرتے رہے لیکن کچھ نہ کچھ پردہ انہوں نے نکال لیا ہے اور باقی کپڑے بھی خود ہی اتار کر سامنے آ گئے ہیں تو پھر اب ان پر جو کنکریم برسیں گی اب وہ پھر ایک ان کے طرز عمل کا منطقی نتیجہ ہے ناظرین شیدہ ٹرلی جو ہے اس کے بارے میں پی ٹی آئی میں جو پرسیپشن عام ہے کہ یہ مخبر ہے اور عمران خان کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ اب کوئی بات شیئر نہیں کر دی لیکن عمران خان نے ایک بات اس کے ساتھ شیئر کر دی اور پرسوں کی بات ہے اور کل پھر شیخ رشید نے یہ بک دیا کہ اپریال میں خانہ جنگی کا امکان ہے تو یہ بکہ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ رشید نے دراصل یہ اطلاع پبلک کر دی ہے جو پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا اور اس منصوبے کا ثبوت آغاہ لالی ایک بڑا ہی بدبودار قسم کا شخص ہے اگر آپ کو یورپین میتھالوجی سے یونانی گریگ میتھالوجی اٹالین رومن جو ہے یہ ساری چیز جو بعد میں عیسائیت کے وہاں پھیل جانے کے بعد اس کی شکل تھوڑی سی بدل گئی تو آپ ان میں الیسٹریشن دیکھئے گوگل پر کہ شیطان لوسیفر یا ڈیول یہ ٹائپ کریں لوسیفر اس کا نام ہے شیطان کا تو اس کی فوٹو سرچ کریں تو تین چار قسم کے فوٹو نکلیں گے ایک ان کا تصور ہے شیطان ایک بکرے کی شکل میں ہے جس کی سینگ ہے ایک شکل ہے کہ نہیں وہ انسان کی شکل میں ہے اور اس کے بھی سینگ ہے اور یہ جو انسان کی شکل ہے اس کی اگر آپ غور کریں تو وہ پوری آگا ہلالی کی تصویر بنتی ہے تو اس نے بھی اپنے ایک پروگرام میں کل کے پروگرام میں اس نے یہ کہا کہ اپریل میں پاکستان میں جنگ کے حالات ہوں گے پاکستان باہر کے دنیا سے اتیارے اترنا بند ہو جائیں گے کوئی جہاز نہ آ سکے گا نہ جا سکے گا اور دکانوں پر کوئی سودہ اٹھانے والا نہیں ہوگا یہ اس طرح کے پتریوں سے نشے میں بات کی یا کیا کی لیکن بات بہرحال بہت سگین تھی اس کا نوٹس لینا چاہیے تو یہ شیخرشید کے حوالے سے ہلالی کا ذکر ہے ہلالی کا ذکر ابھی آگے بھی آئے گا خدا واسطے کا بیر رکھنے والے پاکستان سے جو تین چار فرات ان کا ذکر بھی آئے گا تو فیلال یہ شیخرشید جو ہے اس کے بارے میں پی ٹی ای مشکوک ہو گیا یہ مخبر بن گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی پیغام دے گا عمران خان کے پاس بھیجا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ پیغام دینے والی بات غلط ہے اس کی پیغام رسانی کی جو ہے صلحیت یا جو ادہ جو منصب جو عزاز اس کے پاس تھا وہ اب چھن چکا ہے گیٹ نمبر چار والوں نے اس کی نوکری کے تمام کنٹریکٹ ملسوب کر دی ہیں لیکن اب یہ ہے کہ پی ٹی ای کا شبہ جو ہے جو کافی اہم ہے تو ناظرین آگے چلتے ہیں یہ اس میں یہ جو تین چار لوگ ہیں ان کی دشمنی دیکھئے پاکستان سے ایک تو حیر و صدیق جان نام کا آدمی ہے جس نے کراچی کے بم دھماکے کا کراچی کی دہشت گردی کا جس میں چار جوان شہید ہوئے کئی زخمی ہوئے اور ایک بڑا اس سے بھی بڑا عالمیاں ہوتے ہوتے رہ گیا جس میں سب لوگوں نے پولیس کی بھی تائد کی اور ایک بہت حوصلہ ہزار اچھی بات تھی کہ دکش حملے کے بعد جو پہلا مقابلہ تھا وہ پولیس نے کیا اور پولیس نے ان کو رکے رکھا اور پھر نہائی تھی مختصر وقت میں بہت جلدی فوج اور رینجرز اور فوج کے کمانڈو یہ بھی پہنچ گئے یعنی جو دیر ہونے کا ایک اندیشہ ہوتا ہے کتنی دیر سے وہ لوگ پہنچے گئے لیکن نہیں جیسے وہ پہلے سے انہوں نے اپنی جو مستعید ہونے کی حالتیں اس کو امبروو کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ ادھر پولیس نے دیشت گردوں کو ایک فلور پر محدود کر دیا تین جانے دینے کے بعد کلوانی دینے کے بعد تو اسی وقت پھر بعد میں فوج اور رینجرز کے اور کمانڈو آ گیا اور انہوں نے مزید خور ریزی سے بچا لیا ورنہ یہ دیشت گردوں کے تعداد تھی دس عدد اور دس دیشت گرد زیادہ تباہی مچا سکتے تھے جو کہ انہیں روک دیا گیا تو صدیق جان نے اور پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ حملہ انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے کرایا گیا ہے سپریم کورٹ نے چونکہ آرڈر دے دیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر ابھی دیا نہیں ہے ابھی تو فیصلہ کوئی کیس ابھی چڑا ہی نہیں ہے ابھی اس کے لیے ابھی فل بینچ بنا ہے اس کی سماعت کی تاریخ بھی مقرر نہیں ہوئی ہے اس کے ریماس کو انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بنا دیا تو یہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے دھماکہ کرایا گیا سیدھا سادھا اشارہ فوج کی طرف جاتا ہے کہ فوج نے خود دھماکہ کرایا اور ظاہر ہے یہ لوگ وہ اس طرح کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اے پی ایس میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کہا تھا نا اور کون تھا دوسرا جو آدمی ہے وہ ہے اوریا مقبول جان جی وہی اوریا مقبول جان ہے جس نے گا تھا کہ کمر بازوے کی تقرری نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ نقلِ کفر کفر رباشد اس بد نصیب انسان نے چند لاح روپے کے لیے یہ جھوٹ بولا کہ جنرل مجھے خواب آیا ہے یا کسی کو خواب آیا ہے کہ بازوے کی تقرری جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے یہ وہی آدمی ہے تو یہ پرسل ترسل کی بات ہے یہ جو پاکستان کا ایک ہے ریڈیئیشن کو کٹرول کرنے والا ادارہ اس میں عالمی توانائی ایجنسی کے ڈریکٹر کا نے دورہ کیا اس کی تصویر شفیہ خبارات میں تو اوریا نے لکھا کہ یہ پاکستان کو ایڈمی پروگرام کو بیچنے کی تیاری ہے اور پاکستان میں اس سے پہلے یہ سانحہ کبھی نہیں ہوا یہ شہباز شریف کے دور میں ہوا ایڈمی ہتھیاروں کے سعودے بازی اور یہ حالانکہ عالمی ایجنسی کا جو یہ ڈریکٹر ہے یہ بیس سو چودہ میں بھی آ چکا ہے بیس سو سولہ میں بھی آ چکا ہے اور بیس سو انیس میں بھی آ چکا ہے بیس سو اکیس میں بھی آ چکا ہے یہ ریڈیئیشن کا دارہ اس کا ایڈمی پلانٹ سے کو تعلق نہیں ہے یہ ریڈیئیشن سے مراجعہ ہے کہ اگر کسی جگہ بم دماغ کا ایڈمی بم چل جائے یا ایڈمی ہتھیار چل جائے اور تابکاری پھیل جائے تو لوگوں کو اس سے کیسے بچانا اس کی سیورٹی ساری سیفٹی کی جو معاملاتیں وہ کیسے ارنج کرنے اور یہ پاکستان کا یہ ادارہ جو ہے یہ دنیا نے اس کو ایجاری ادارہ قرار دیا ہے یعنی اس کے انتظامات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ ہو گیا تیسرا وہ ڈاکٹر شہد مسعود تاریخ ساز جھوٹ بولنے والا اور جو جھوٹ دو میلٹران بولنے تو اسے خارچ ہونے لگتی ہے پتہ نہیں جسم کے کہاں کہاں اس کی سی بقام پر خارچ ہونے لگتی ہے اور وہ جس نے کہا تھا کہ قیامت پتہ نہیں بیس سو سات میں آنی ہے کہ بیس سو چھ میں آنی ہے اور جھوٹی روایتیں جھوٹے کسے کتابوں کے جھوٹے حوالے دے دے کر اس نے ثابت کیا تھا اور جس نے پینتیس پنکچر کا جھوٹ بولا تھا اور جس نے کہا تھا کہ قصور کی زینب جو ہے اس کے قاتل کے کھر بور روپے کے اکاؤنٹ ہے اس نے تازہ جھوٹ کیا بولا یہ کہ جو ترکی کے زلزلہ زدگان کو جو پاکستان نے مدد بھیجی ہے جب ترکی والوں میں بندل کھولے تو پتہ جلا کہ ان میں ترکی کی دی گئی وہ مدد شامل ہے جو اس نے سلاب زدگان کے لیے دو سال پہلے بھیجی تھی وہ مدد دبوں میں بند کر کے حکومت پاکستان کی موہے لگا کر ترکی والوں کو باپس کر دی گئی اور ترکی والے اب اس پر تو علانت کر رہے ہیں یہ اسے ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولا قصہ یہ تھا کہ ایک بلاگر نے یہ جھوٹ بولا تھا پی ٹی آئے کے ایک سوچل میڈیا ٹیم کے اپنے طور سے کامن سنس اگر کسی میں ہو تو وہ یہ بتایا کہ ترکی کی حکومت نے دو سال پہلے جو امداد بھیجی تھی پاکستان میں اس کے دو ہی مصرف ہو سکتے تھے نا پریکٹیکلی یا تھیورٹیکلی ایک تو یہ ہے کہ وہ امداد سلاب متسرین تک پہچا دی گئی اور اگر نہیں پہچا دی گئی جب خرد برد کر لی گی تو ظاہر ہے وہ سٹور میں نہیں رہی بازار میں بیچ دی لوگوں نے استعمال کر لی دو ہی صورتیں ہو سکتی تیسری جو صورت کو نہیں ہو سکتی تو یہ اس کا خیال ہے کہ حکومت پاکستان نے وہ امداد نہ سلاب زدگان کو دی نہ خرد برد کی بلکہ اسے بچا کر رکھا کہ بیس سو تئیس میں ترکی میں زلزل آنا ہے جب زلزل آئے گا تو پھر ہم یہ امداد بھیجنے گی یہ اس کی خباست اور آگا حلالی وہ جو حلالی ہے اس کے میں نے ذکر کر دیا کہ وہ خانہ جنگی جو شیخ رشید کی اطلاع سے کوئلٹ سیلس کر دی ہے وہ خانہ جنگی اور جہاز آنے بند ہو جائیں گے پاکستان سے باہر آنے سے رقم بند ہو جائے گی پاکستان میں کیا مت آ جائے گی لوگ مر جائیں گے یہ پروپگنڈا انار کی یہ سارا اس نے اس کی بھی چینل پر بیٹھ کر کیا ہے جو چھ مہینے سے پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے پاکستان کے بینک اکاؤنٹ ضبط ہونے عام آدمیوں کے ڈالر والے نہیں عام آدمی کا یعنی میرا اور آپ کا اگر اکاؤنٹ ہے اس میں چند لاہ یا چند ہزار روپے جمع ہیں تو وہ بھی حکومت ضبط کرنے کی اس طرح کی اطلاعات نشر کرنے میں سب پر بازی لے گیا ہے یہ ایک بیکری والے کا چینل ہے اور یہ چھ مہینے سے پاکستان میں معاشی انار کی پیدا کرنے کی جان پوچھ کر ایک پلانک کے تحت مہم چلا رہا ہے تاکہ لوگ بینکوں پر ٹوٹ پڑیں اپنے تمام اکاؤنٹ لگلوالیں اور ایک یعنی سومالیا جیسی صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ چار جو پاکستان کے دشمن ہیں اوریا صدیق جن اور شہد مسعود ان لوگوں پر کوئی گرفت کیوں نہیں ہوتی یہ سوال میرے لئے حیرت انگیز تو تناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ